آیت الکرسی جو ہے یہ قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت ہے جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی لہذا کلام کیے بغیر آیت الکرسی سلام پھیرتے ہی پڑھنی چاہیے فرض نماز کے بعد حضرت ابو حرارہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا کوہان اور بلندی ہے ہر چیز کا کوہان اور بلندی ہے اور قرآن حکیم کی بلندی صورت البقرہ ہے اور اس میں آیت الکرسی تمام آیتوں کی سردار ہے اس آیت کا پڑھنا انسان کو رات بھر شیطان کی شرط سے محبوظ رکھتا ہے کیونکہ شیطان نے ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود یہ بات بتائی جس کی تصدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ اس نے کہا کہ جب تم سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لو صبح تک اللہ کی طرف سے تم پر ایک نگہبان پرشتہ مقرر رہے گا اور صبح تک تمہارے پاس شیطان پھٹکنے نہ پائے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ وہ جھوٹا ہے مگر اس نے سچ کہا ہے یعنی بات سچی ہے لیکن وہ جھوٹا ہے وہ شیطان تھا عبی ابن کعب سے مر بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ اللہ کی کتاب میں سب سے عظیم آیت کونسی ہے تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کئی بار دہر آیا تو عبی ابن کعب نے کہا آیت الکرسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا اب المندر تمہیں علم مبارک ہو اس ذات کی قسم جس کے خبزے میں میری جان ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے عرش کے پائے کے پاس یہ اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہوگی آیت الکرسی عرش کے پائے کے پاس اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہوگی اور اس کی ایک سبان اور دو ہونٹ ہوں گے یعنی اللہ سبحانو تعالی جس چیز کو چاہے جیسی صورت عطا فرما دے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تأخذه سنت ولا نوم له ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه يعلم ما بين عیدیهم و ما خلفهم و لا يحیطون بشیئ من علمه الا بما شاء وسع کرسیه السماوات والارض و لا يؤوده حفظهما و هو العلي العظیم اللہ وہ زندہ جعبید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہیں اس کے سوا کوئی الہ نہیں وہ زندہ ہے قائم رکھنے والا ہے لا تأخذه سنت ولا نوم نہ وہ سوتا ہے نہ اسے اونگ لگتی ہے زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرسکے جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ ان سے اجل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفتے ادراک میں نہیں آسکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے اس کی کرسی آسمان و زمین پر چھائی ہوئی ہے یہاں بعض لوگوں نے کرسی کا ترجمہ حکومت کیا ہے جو کہ غلط ترجمہ ہے کرسی ابن عباس کی روایت کے مطابق اللہ سبحانو تعالیٰ کے قدم رکھنے کی جگہ ہے فٹسٹول ہے اس کی کرسی آسمان و زمین پر چھائی ہوئی ہے اور ساتوں آسمان اور زمینیں کرسی کے مقابلے میں بس یہ اتنے ہیں جیسے ایک وسیع میدان میں ایک چھوٹا سرنگ ہو ایک چھلہ ہو یعنی سارے آسمان اور زمینیں جن کی وسطوں کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے وہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی کرسی کے مقابلے میں کتنے ہیں جیسے ایک بڑے میدان میں بہت بڑے سہرہ میں ایک چھوٹا سا رنگ پڑا ہوا ہوا جو دور سے نظر بھی نہ آئے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے اللہ سبحانو تعالیٰ کی عظمت کا وَلَا يَعُودُهُ حِبْزُهُمَا اور ان کی نگوانی اس کو تھکاتی نہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَزِيمُ اور وہ بلند ہے بہت بڑا ہے اس آیت کے اندر اللہ سبحانو تعالیٰ کے پانچ نام اور چھبیس صفات کا ذکر کیا گیا ہے تو اس آیت کے اندر سب سے پہلا نام ہے اللہ اللہ کا یہ نام بہت بابرکت ہے بہت پاورفل ہے پرانے مجید میں آتا ہے تبارکس مربک دل جلال والاکرام بہت بابرکت ہے تیرے رب کا نام جو جلال اور اکرام والا ہے حقیقت یہ ہے کہ انسان کو ہر موقع پر اللہ کو یاد کرنا چاہیے اور اس نام کے ساتھ بکارنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رات کو کتے کے بھونگنے یا گدے کے ہنگنے کی آواز سنو تو اللہ کی پناہ طلب کیا کرو کیونکہ جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم نہیں دیکھتے اور جب پاؤں سکون کر جائے تو باہر کم نکلا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ رات کے وقت انسان وہ دروازہ نہیں کھول سکتا جسے اللہ کا نام لے کر بند کیا گیا ہو مثلا کہیں آپ نے اپنے کوئی قیمتی چیزیں رکھی اور رات کو گھر کا دروازہ بند کرتے وقت یہ کوئی بھی چیز جس کو آپ محفوظ کرنا چاہیں سب انسانوں سے یا سب جنات سے تو اس پر آپ اللہ کا نام پڑھیں اور فرمایا بسم اللہ پڑھ کر مشکیزوں کا مو بند کر دیا کرو یعنی اپنے برطن بھانگ دیا کرو مٹ کے دھانگ دیا کرو برطنوں کو اندھا کر دیا کرو اور اسی طرح جنوں کی آنکھوں اور انسانوں کی شرمگاہوں کا پردہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی کپڑے اتارے تو بسم اللہ پڑھ لے یعنی کپڑے اتارنے سے پہلے اگر آپ بسم اللہ پڑھ لیں گے تو آپ ایک طرح سے محفوظ ہو جائیں گے شیطان آپ کو دیکھ نہیں سکے گا لیکن جو شخص اللہ کا نام نہیں لیتا وہ حقیقت میں شیطان کا ساتھی ہے ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس نے کہا اے میرے رب تو نے اپنی ساری مخلوق کا رزق واضح کر دیا تو میرا رزق کہا ہے فرمایا ہر وہ چیز جس پر میرا نام نہ لیا جائے وہ تیرا رزق ہے تو کچھ بھی اگر ہم کھاتے ہیں جس پر ہم اللہ کا نام نہیں لیتے اس وقت اللہ کو یاد نہیں کرتے تو وہ ایک طرح سے ہمیں نہیں ابلیس کو فائدہ دیتا ہے پھر اس کے بعد لا الہ الا ہوا الہ کا ذکر کیا گیا اور لا الہ الا ہوا جو ہے لا الہ الا اللہ افضل ترین ذکر ہے یعنی آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے آپ کی یہ بیلڈنگز پورا شہر پورے پہاڑ جو یہ مرگلہ کے پہاڑی ہیں یہ ساری اور دنیا میں جتنے پہاڑی سلسلے ہیں اور جتنے سمندر ہیں اور جو کچھ ہے اور پھر آسمان پر جو ستارے ہیں سیارے ہیں وہ سب کچھ ان سب کو اٹھا کر سکیل کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے یعنی ترازو کے اور دوسرے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو کیا ہوگا لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا کتنا وزن رکھتا ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے ہی تو ایک انسان جہنم سے بچ سکتا ہے اور جنت میں جانے کا مستحق ہو سکتا ہے ایک شخص جس کے پاس بہت بڑے بڑے کام ہیں دنیا میں بہت کچھ اس نے کیا لوگوں کو فائدہ پہنچایا دوسروں کے لئے خیر اور بھلائی کے کام کیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کیا کیا شرک کیا تو اس کے وہ سارے عمل برباد اس کے برقس ایک شخص نے لا الہ الا اللہ پڑھا لیکن اس کو کوئی بڑے کام کرنے کا موقع نہیں ملا تو اس کلمے کی برکت سے وہ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے محبوظ ہو جائے گا اور اگر کسی وجہ سے وہ چلا بھی گیا دوزہ نہ تو اسی کلمے کی برکت سے وہ اس سے باہر بھی آ جائے گا لیکن جس نے یہ کلمہ نہیں پڑا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم کی آگ کی نظر ہو جائے گا پھر اسی طرح اللہ سبحانو تعالی کی صفات الحی القیوم کا ذکر ہے یہ بھی بہت زبردست صفات ہیں اور ان میں اللہ سبحانو تعالی کا اسم آزم ہے جس کو پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ بدر کے موقع پر جب حالات بہت تن تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن اسما کو پکار کر دعا کی تھی یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیص حضرت عنصہ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک آدمی نے دعا کی اور کہا یا بدی السماوات یا حیو یا قیوم انی اسعلوکا اے آسمان کو عدم سے وجود ملانے والے اے زندہ اے قائم رہنے والے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں یعنی میں تجھ سے مانتا ہوں اپنی ضرورت کے چیز تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس نے کس چیز کے ساتھ دعا کی قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس نے اللہ کو اس نام کے ساتھ پکارا ہے کہ جب اس نام کے ساتھ اللہ کو پکارا جاتا ہے تو وہ دعا قبول کرتا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں تو یہ تینوں نام اپنے ریمائنڈرز میں لکھ لیجئے جب بھی آپ چاہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو پہلے اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارے اور پھر دعا مانگیں قیامت کے دن جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ اعلیٰین سے اپنی کرسی پر نزول فرمائیں گے پھر اللہ تعالیٰ کرسی کو نور کے ممبروں سے گھیر دیں گے یعنی کرسی کے اردگرد کیا ہوں گے نور کے ممبر نبی آئیں گے یہاں تک کہ اس پر بیٹھ جائیں گے نور کے ممبروں پر پھر اللہ تعالیٰ ممبروں کو کرسیوں سے گھیریں گے صدیق اور شہدہ آئیں گے یہاں تک کہ وہ ان پر بیٹھ جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ اپنی کرسی پر چڑھیں گے اس کے ساتھ شہدہ اور صدیق بھی چڑھیں گے یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں سے جس طرح ملاقات کریں گے اس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے صحیح الترغیب ترہیب کی حدیث ہے وَهُوَ الْعَلِيُ الْعَزِيمِ اور وہ بلند ہے بہت عظیم ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے بڑی کوئی بھی چیز نہیں اس لئے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ